موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم اور روحانی وظائف کی جانب سے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو میرے پیارے پیارے روحانی وظائف کے معزز معزز ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ دل مبارک کے دن اور رات میں سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو سو حاجتیں پوری فرماتا ہے ستر حاجات اس کی آخرت کی پوری کی جاتی ہیں تیز دنیا کی اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تہائف پیش کیے جاتے ہیں بے شک میرا علم میرے وصال کے بعد ایسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے درود پاک سے پہچانتے ہیں تو ہمیں اس کسرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ زندگی بہت کم ہے آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے لہٰذا اس آخرت کے لیے سامان تیار کیجئے اور اس دنیا فانی کے لیے ایسی چیزیں تیار کیجئے کہ بس صرف اور صرف اس دنیا میں وقت گزارا جا سکے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو جمعت المبارک کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جمعت المبارک کے دن اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے جمعت المبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں بہت زیادہ برکات ہیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی جمعت المبارک کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان ہمیشہ شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے جمعت المبارک کے معنی ہی اکٹھے ہونا ہے اسی لئے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر عید مناتے ہیں کیونکہ جمعت المبارک کا دن مومنوں کی عید کہا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر محر لگا دے گا اب جمعہ فرضِ آئین ہے اور اس کی فرضیت زہر سے زیادہ تاقیدی یعنی زہر سے بھی زیادہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ المبارک کے دن امامہ باننے والوں پر درود بھیجتے ہیں لہذا جمعہ المبارک کے دن سر کو ضرور ڈھانپ لیجئے ناخن تراش لیجئے اور جو بندہ جمعہ المبارک کے دن ناخن تراش لیتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا اچھا نہیں ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہوتا ہے اسی لیے جو کوئی جمعہ المبارک کے دن اپنے ناخن کو تراش لیتا ہے کٹوا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الازہا اور عید الفطر سے بڑا ہے کہ اس میں پانچ خسلتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفا دی اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دیا جائے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی مقرف فرشتہ آسمان و زمین ہوا پہاڑ اور دریان میں ایسا نہیں کہ جمعت المبارک کے دن ڈرتا نہ ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ جو بھی مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اطا فرماتا ہے تو میرے روحانی وظائف کے وہ پیارے پیارے ناظرین جن کے دل میں برسوں سے خواہش شہددی ہیں جو رزق چاہتے ہیں جو رزق کی برسات چاہتے ہیں تو وہ صبحوں سے شام تک جمعت المبارک کے دن لگاتار دعا مانگتے رہیں اور یہ نام جن کا آج میں وظیفہ لائی ہوں پڑھ لیں اللہ پاک آپ کے موں سے جتنا بھی رزق نکلے گا جتنا بھی آپ کہیں گے کہ مجھے اتنا چاہیے اسی وقت فوری مل جائے گا تو اس وظیفہ کو ہر جمعت المبارک کے دن بھی کیا جا سکتا ہے تو وظیفہ آپ نے کیسے شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے پھر آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر یہ تینوں نام آپ نے تین سو تیرہ بار یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے گیارہ بار درود پاک پھر سے سن لیجئے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے پھر آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور تین اللہ پاک کے نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تینوں نام آپ نے پڑھنے ہیں آخر میں گیارہ بار درود پاک پڑھ کے اور پھر آپ اللہ پاک سے اپنے پاک پروردگار سے جو بھی مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی بہت ہی زیادہ یہ وظیفہ پاورفل ہے اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ پاک کیسے آپ کو عطا فرماتا ہے اور بے شمار عطا فرماتا ہے یہ کا مراج کامل مراج کا وظیفہ تو جو میرے بہن بھائی ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں وہ ہمارا چینل و خانہ وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور اس کے علاوہ جن بہن و بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اس آپ ان میں جو ہے چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی تلحہ شہباز ہیں انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ موکی بررحمان ہیں آئیت ملک ہیں تفیل احمد ہیں جلال الدین ہیں اور اس کے علاوہ جلال الدین کے علاوہ ہیں محمد ابراہیم ہیں اور علی محمد ہیں کریم کریم بن دیمہ ہیں اور اس کے علاوہ فیفہ شاہین ہیں میاں یوسف ہیں اکشین خان ہیں نیحال ہیں کنزا خان ہیں عابد نصیر ہیں خلی خالد احمد ہیں ادنان زہور ہیں تو جمعہ تل مبارک کے دن دعاوں میں انسا لیں درود پاک کم مز کم تین سو تیرہ بار ضرور پڑھیں اور آخر میں مل کر میں ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ وصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ وصحابک یا نور اللہ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ